ایک سی خاتہ کھولا شہ ازیشان اگلی گیر اور اس مطا اوچہ شارک کھلوی ایک مشس ٹھیک گران سے بلے پر گیرائی نہیں پیلا لیے کرنم اور مل جائے گا دونوں بہت سمینوں نہیں کی کرنم بڑا اپنا خاتہ کھول لیا ہے اور ٹیم کے سکور اس سمینے دو گتر دیکھا جارہ پہلا اور بیٹن پر پلے کا چلنا ہے سادک دوار اور فرانہ این چھوڑ سے تیار سادک فہین فہین اور زیشان کی جوڑی میڈان پر ہو اچہ ہائی ہائی انسانیشتو یہ داوان دیگرار چھے رنس کے لیے کرائی گش لپڑنی کا پریاز درشک میں دیکھے لیکن درشک پیرگاہ سے دیر گیر جاگر گرید چھے رنس کے لیے لانگ آف کی اپس ہے کھلا گیا اس شاک جوشان کے بلے سے بگش پر بہت بہت شاک آقا اس کے مارگ سے لانگ آف کی اپنے نام جوڑ لیا ہے پتید یسوع کے پہنچایا آج کی پر جتیزی شان کا ذاتی سکو ساتھ اگلے گئے ہیں ٹھیک طرح سے اس بار قلی پر یہ نہیں آئی پوری طرح سے یا لیکن اور جوڑی اپنے خاتے میں چونکہ آن سائٹ پر ماتر دوکھ لاری ہیں اور اس کے علاوہ بیٹنگ پار پر چلایا ہے ایسے انہوں نے بھگی پر کراما ایک سلک ایک گلی ایک چھوٹ پائن شاک گروہ اور شاک رام آف ایک چار پانچ کلا ریو پجال آج سائٹ پر ہے نزدگی شہر میں زیشان اور فہیم کے لئے اگر یہ مقابلہ جیت میں کامیاب ہوتے ہیں اے زیڈ بردر سلاحے گی بازار کے جانے سے دو سو روپے گنام دیا جائے گا آزار کسی بھی کراؤڈ کائش پر فور اپور موائلز فور اپور کی جانے سے جس کے اشہد رحمان ہے کراؤڈ کائش پر بھی سو روپے گنام اور صاحب یہاں پر آ رہے ہیں استقبال ہے اس ساتھ کا حالکہ توڑنیمنٹس اندھی ٹیم باہر ہو چکی ہے لیکن اچھی کارٹر رکھی رہی ہے اس میدان کا ساتھ کی ایک ورکی سماپتی کے بعد ڈس ڈبل آکھڑوں میں اس کو دیکھا جا رب اسلام اپنا پہمول لے سمائے اپنا دیس قیمتی سمائے ہماری اس ٹیورمنٹ کو دیرے جناب اندران احمد سابر کو ہٹلا ہو مانیش راکھ پران کارنمنٹ پبلیک سکول اینڈ سدھک اگرس اندر کا لیش اوپور فلپور لگتار پہلے ہی دن سے ہماری اس ٹیورمنٹ میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری اس ٹیورمنٹ کے ساتھ ہماری اس ٹیورمنٹ سے اگر جنابی برانے میں ساتھ آپ کو استقبال ہے کیمتی برانے کے لیے اس بیش کرارہ شاک ٹیورنے کو بھوڑ نہیں پائیں گے ڈالی کھڑ کرنے کی کوشش اتنام دوارا بیکر شاندار حالکہ ایسا محمد و نبال لباس فسے تے فریم اور زی شان کلال کوئی رن میں اس کے کپر بنا ہے اچھی فریڈک حالکہ تو ایسا گلتی کر رہتے ہیں زی شان کلال ایسا کچھ ہوا رہی ہے اس کو اپنی جگہ دس میں دیکھا جا رہا ہے دوسرا اور پھگر اس پر ایس شارک دوارا ٹیم کا دوسرا اس پر اپنی شارک دوارا سمانے تک دس سن بنا کسی نقصان کی بنا لیا ہے دوسرا اگر شاہد دوارا پر آرین چھوڑ سے خواہی طرف آتے ہیں بیٹی بار پرے کہ یہ آخری اور روچہ شاہ پہین کے بلے سے بہت نیڑالا انداز پہین کے بلے بازی کرنے کے سریر کا جو مومنٹ تھا اس ریچے جو جھکاؤ بن کے سریر کا جو لچتن دیکھنے کو میرا اسی بیت کو کھلتی ہوئی آپ نے بتا ہوا کہ یہ کمر پہین کے بلے دھوارا سا رائٹ پر اپنے کمر کا مومنٹ ہوا اور میں پورے سریر کا جھکاؤ پیشے لے جا کر رہا فالک بلے کے بلے کو سنوے رکھتے ہوئی لائٹ کر دیا تھا نگان پوپر سے یہ نظارہ بہت کم بائیس میں کے اندر دیکھا جاتا ہے تو اس کے سریر مومنٹ لچتن ہو جب سریر میں گھما ہوتا ہے لچتن ہوتا ہے تو اس طرح کھلنے میں بہت زیاد دکت نہیں تھی جس طرح اپنے سریر کو مہور کر اپنے رائٹ بلنگ پر کمر کا جھکاؤ لے گئے اور پورے باڈی کا دھسر سوٹر کا جو جھکاؤ تو وہ پشی کے طورتہ مستر فہیم کا ایک اچھا شاڈ کھلایا یہاں بہت ہی میں میڈان کی بس اچھے رکس کے لیے ایک اوڈا ڈیوڑی وائٹ کشارہ ہو رہا ہے مارکی جی یہاں پر وائٹ تو ایسی گیتوں سے شاریو کو بجا کر رکھنا ہوگا دونوں بڑی ٹیم اور بڑا مقابلہ اس میں فائنل ماہ شو دونوں کی سیاسے رکی ہوئی ہیں دل کی تھاکنے فیض ہیں دونوں ٹیم کی اور دونوں ٹیم اب یہی کہہ ہوئی کہ میرے مالک کی نماز دیں مجھ کو یا میری خانش کو کم کر دیں یہ دعا کی جا رہی ہے یا کون چیتے یا کون ہارے گا یہ سسپنس بنا ہوا بڑی سوالی کرنا اتنا آسان کام نہیں چکہ دونوں ٹیم گرام صدا کے لحاظ سے آسان گٹ میں تارٹین ٹیموں میں شمار ہوتے ہیں سنجھے پر ممڈیا یہ بڑی تیموں بڑی گہرائی جوہوں ٹیموں کے اندر ہے اب کون چیتے اور کون ہارے گا یہ لگتار ایک سسپنس ہے سترہ سترہ کسکر بڑ یہاں پر خطرہ ہے فیصل ہے وہاں پر خطرہ ہو ستا جیہاں میشتر پہیم تالیوں کی گھرگرہ سلگتار گھنستا ہوا اسٹیل ڈی امار فرحانش تیوریم آفول پر اس آر پی کپ بڑا مچنا آج سنی فائنل تو وقت بھی خزارہ ہے شام کے لکھ پرین بجے کے بعد بہت سارے نئے درشت یہاں پر آئے ہیں تمام نئے درشتوں کو بتا دے گی تورممنٹ کا اس آر پی کپ آج کئی برہما دن ہے اور اس سنی فائنل مقابلہ پہلا مہا مقابلہ دو ٹائیو کی بیش بھند ہوئی ہے اس سنی فائنل میں سنگر پر بنا مونڈیا سنگر پر بیٹھے گا ایوان کی کرسی کول سمالے گا یہ سمجھ کے گرب میں وقت کے گردات میں ہے فیوچر میں اب اس میں چھپی ہوئی ہے سنگر پر بیٹھے گا یہ بھی یہاں پر دیکھتے جارے ہیں حافظ علی اللہ صاحب سواغت اس نوجوان کا اور جب حافظ علی اللہ صاحب کو میں نے دیکھا یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بخشیس کی راہم ہو مینوں و آسان بنا لو بخشیس کی راہم ہو مینوں و آسان بنا لو اپنے لئے نجات کا سامان بنا لو اور دنیا کی کتابوں پر نظر بعد میں رہنا پہلے اپنے بچوں کو حافظے قرآن بنا لو قابض والی اللہ صاحب کا استقبال ہے اگلی یہ بھی سوار ہی کٹ کرنے کی کوشش کفی باہر بائیت کے نکیت منہ پانڈے کاتا ہوا کمنٹی واسکی جارے گئے اکرک اور جتا ہوا ایک اور فلاسلہ کی بطالت اس کور بود اس سمیجا پہنچا ہے اٹھارا اٹھارا پھر اس کور بود اٹھارا پھر سمیجا پہنچا ہے اٹھارا پھر سمیجا پہنچا ہے روچھے دھوامے اچھائی اس سے آدھارا پھائی کم خطرہ مندارہ سلمان اس کے لیشے جیانوں ہو بہت بہت بڑا آگا تکاوا سیشان کے شخص نے بہت پڑی جو کہ پشنگی شم گری ہو تو پے پتھر کی طرح پشنگی شم گری پتھر کی طرح ہو تو پر بھوپکر بے تیت تری آس میں پیاسا نکلا بہت شان تھا لیکن مشوہ صدورہ ہر سائیر واضح توب و باز صاف ہے جب ہواوں کی زمین پر بیٹھ کر دھوئے کے دیوار سے کلا بنایا جائے گا تو دیواریں ہواوں میں بکھر جائیں گے وہی دکھا گیا وہ شائد سیادہ لمبائی اکمہ ٹھیک مکنے کے بہت شکر سلمان گوارا سے شان کرش کر لے گئے دوسرا آخات سنجر پر کل اکتا ہے دوسری مکن کے پتن کل اٹھارہ کی اپر منظر بادی فری اس گراؤن کا ہوایں چل رہی ہیں ہلکی دھوپ کھلی ہوئی ہے جھنڈے لائلہ ہارے ہیں برشت دہیارے بیلڈنگ میں دکھی جارے ملچت کے دو منار بروڑی گاؤں سے چھلک رہے ہیں روڈ نزارہ قریبی روئی ویشتیہ سن پراسنگور فولپور کے نام سے مشہور قریبی روئی ویشتیہ سن اور ملشا منڈی اس کے علامہ آخران کانو میں پبلک سلو اینڈ سدھی کا گرس انٹر کالیج کے درو دیوار اس فرانش ٹیریم خوصورتی میں اضافہ کر رہی بابر ہاؤس یہ تمام چیزیں اسٹورلہ منڈ کی خوصورتی میں اضافہ کر رہی سی سندرتہ میں اضافہ کر رہی ہیں اور واقعی تنگر اس فرانش ٹیریم کے بارے میں یوں کہا جائے برسوں کی انتظار کا انجام لگ دیا کاغس سے شام کارٹ کی پھر شام لگ دیا بکری پڑی تھی ٹوٹکے کلیاں زمین پر ترتید دے کے فرانش ٹیریم میں نے تیرا نام لگ دیا جشوریہ کا استقبال ہے سبو اگر لگتار صادق اگر لگتار تین بکر لیتے ہیں بانچ سو روپے کی نام لیا جائے گا زاکر کی جانے سے شاندار کرکٹ حالانکہ اس ٹیریم خاموش ہے لیکن کہیں کہیں سے آوازیں اٹھ رہی کبھی خاموش رہ کر کبھی کلکاریاں مچا کر کبھی تعلیوں کی آواز کی کیا کہا ہٹ بلن کر کر ہمارے درشکوں نے واقعی تلک کھیل کی رونک کو بڑھایا ہے میں درشکوں کے استقبال کرتا ہوں موشت ویلکم ہے فرانش ٹیریم کی پرامگر مستطور دھان اس میدان پر آئیے تمام کلکٹ شائع کیلوں کا استقبال ہے میں بہت مندون مشکل کیا خوبصورت پرانداز ہلکا پلیس میں کلائیوں کی مدد سے کھلے کیا چطرائی کے ساتھ دورت درطر و دشاہی شاہ نماز جہاں پر ایک رنگ بھائی کرم و پہاڑ میں ایسے ایک ایک رنگ کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا موسیقائی اور بس ٹھیک اکیس سم دو ور کے سم آفتی کے بار تیسرا ور تیسرا ور سادی کے تین بکڑ پر ایک ہزار کے نام دینے اہیہ خان منڈیار کی جانے سے اور قیش پکلنے پر سرمان کیلئے سو روپے کا پرسکار آیا ہے اور فیصل کیلئے سو روپے کا پرسکار جو لانگ آگ پر کچھ پڑا گیا تھا تو سو سو روپے کا پرسکار کیچروں کے لیے آگیا ہے اور کچھ بات چیئے کہ یہاں پر بیچ میدان پر چل لئی ہوئے چاہیدہ آل کی مانگ کی جاری یقینہ باہر پر کوئی اثر نہیں باہر پر شرع ہو رہا ہے کلیم ٹیوگا کی جانے سے میشٹر صادق کے ہائی دکھ بکٹ پر پانچ سو روپے کا پرسکار ہے کیا یہ کارنامہ کر پائیں گے صادق تین لکھٹ لگا تاہر لینا یہ قابلیت ہوتی ہے کبھی تبارہ ساتھا لیکن قرارہ آپ رہا آپ پشتن کے باہر گئی فرین کو پزا کرے سرمان میں بڑی خوصورتی کے ساتھ جیوٹ کو پہا ورپش بنا کا سیدھے بلے سے بولا کہ سر کے بس ان مسائل باگ دیا چھے رنس کے لئے اٹھتا ہوا اشٹو ہماری بائی کانے کچھ لوگ کچھ ہمارے دوست بیٹھو گئے ہیں ان کے چہرے پر کئی کلر کا چشمہ کئی کلر کا گوگلز دیکھا جا رہا ہے لگل پیڑا ہرا رنگ اس پر ان کے چہرے کے خسن میں اضافہ ہے واہ واتفیڑ بائی واقعتاں تاریخ کرنے ہوگی کہ جہاں برک ہمیشہ تواف کرتی ہے جہاں برک ہمیشہ تواف کرتی ہے مجھے بھی زیدوئی پر آشیاں بنانے کی واقعتاں تاریخ کرنے ہوگی سادھی کا گھر تین دیکھئت ہے یا سادھی تکہ بھی خزار روپے کی نام دیا جائے گا ونٹیس اسی تیسار ایس قربورد جہاں پہنچا تیس پر چوتھا تیسر ایلک پروگریس پر ہے سادھی دوارہ تیس کا ایس قربورد یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے پہلا عصمی فانل میش سلمان اور بلال سلمان اور بلال جو بھی میدان پر ہے سلمان کوانٹر فانل میں کچھ خاص بڑھیاں اگران نہ کر سکے تھے اس مقابلے میں ایک تیرنگ پر یہ باگی ہوگی ایک سنگل یہاں پر مل جائے گا دار اکھر کرنے کی کوشش بیگر ہو رہا ہے ایک رمانے کی موقع لکھ بائی چھوٹی کمر پر گر لگنے کی بات بیگر شاہدے سکوار لکھ پر آئی اور یہاں پر آکا رہا ہے بکر کی پر شاہدے سکوار گیت کو افیل کرنا پڑا جب تک شاہدے سکوار گیت کو اٹھاتے بیکس سمینوں نے آسانی کے ساتھ چھوٹ کو بدل لیا تھا اور اسی ایک چھوٹ بدلنے کے ساتھ سکوار بور جا پہنچا ہے ایک تیس کا ایک تیس فردو پہلا بکر سکترہ پر دوسرہ اٹھارہ پر اب یہاں سے اسکوار ایک تیس کا دکھا جا رہا ہے بلالہ سلمان اس مرتوہ پر باڈی کھو گھماتے ہوئے بنجو کو فرقی بناتے ہوئے ہاں باتے ہوئے شاہد خیلہ ہے حالانکہ پرا بشواس بکرانے پائے بیٹس میں بلال کسی طرح سے گیت کو فائنل ایک اوپر تکیل کر پشتائک سے دوریا کرنا چاہا لیکن اور کسم افتی کلام کر دیا ہے امپیر منہ پانڈے نے اس ورکی سم افتی کے بعد سکوار بکتیس بکتیس وردو تیم ارکی سم افتی کے بعد سنجد پر آج کا یہ آخری آج جو سمی فانو نقابیہ چلا اس سریس کا یہ پہلا سمی فانو محیش سارپی کپ کار اور لگتار اس وران اسٹی ایریاں جو لگتار چچھاؤ کا کیند گنا ہوا ہے یہاں پر جب کل تورنمنٹ پر پہتا ہے کہ تمام درشت یہاں پر آنے کی چھپ ہوا کپیس انداز میں کہ خوشبو بکھر رہی دی جھوکہ صداقہ تھا سب کے لگوں پر زکریسی دلو روگا تھا تو فانو محیش سارپی کپیس انداز ہوتا ہے تو دور سے چل کر ہمارے درشت آتے ہیں اکھلا رہی آتے ہیں یہ اس اسٹی ایریاں خاصیت ہے کہ درشت کو اپنے طرف کھیچ لیا کرتا ہے یہ گراؤنڈ بڑی کشش اس گراؤنڈ کے اندر ہے ہمارے کش ارما بھی ایک منٹی راکس میں دیکھے جا رہے ہیں جن کے چہرے بھئے نورانی نظر آ رہے ہیں کہ اب میں سمجھا تیرے روکسار پہ تل کا مطلب دولتِ حسن پہ دربان بیٹھا رکھا ہے تو ہمارے جو مطالب ہیں جو والی میں یہاں پر ہیں انہوں کا جو میں شکریہ عطا کرتا ہوں چونکہ دوستو جو کوئی پرہا لکھائے انسان ملتا ہے جو بچے تعلیم سے ملتے ہیں چونکہ بتا ہوں جاہل کی پوری زندگی سے حالیم کوئی دن بہتر ہوتا ہے تعلیم بہت ضروری ہے سکھشا چاہے کسی بھی سمودائی کہو تعلیم حاصل گیا ورنہ میں پہلے میں ایک بات پہا ہوں تھا جو ایک سریم ترچا جا رہا ہے اس بھارتی بھارت واسیوں کے خلاف جو ایک سریم ترچا جا رہا ہے وہ دن دور نہیں کبھی میں نے یوں کہا تھا کہ پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤگے پھر کسی جرم سے تم جو دیے جاؤگے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤگے چاہے تو یہ سسکر بھار چونکہ کھیل ضروری ہے جو صحت کے لیے آپ کو فیٹنس کو برکلا رکھتا ہے لیکن تعلیم مستقبل میں چمک پیدا کرتی ہے آپ کو فرس کو نکھارتی ہے پیار آئیے دیکھتی اس گھت کو کلم کلواز سے زیادہ تیز ہے اچھے تائیوں کی گھر رہا ہے ابوزر کا سواگت کیا جارہا کیونکہ کئیسا فنکارہ بزار ہے جو صرف اپنی آداؤں کے ساتھ بھاتا ہے جو نہ بھول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اپنی آداؤں سے پرے ماحول پھول بھاتا ہے میں چاہوں کہ ابوزر ایک بات تاریہ میں اگر آپ لخصواہ کے پر بھیار ہے ایسا فنکارہ جو نہ بھول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے لیکن میں نے پہلے دنے بات کہا تھا ابوزر کو دیکھتے ہوئے کہ چاہتوں کی ابوزر کو دیکھنے کے بعد میں نے کہا تھا کہ چاہتوں کی ذرا سیاہت چاہتوں کی ذرا سیاہت پر دل کا دروازہ کھوڑ سکتا ہے عشق ایسی زبان ہے پیارے اسے گونگا بھی بھول سکتا ہے یہ قواریتی ہے آزمک کی یہ کردار ہے آزمک کا یہ فن ہے آزمک کا اسے نرفری کہا جاتا ہے ایڈوکیشن کا پانشالہ درستہ کہا جاتا ہے اگر یہ بھی سوڑ کی پوچھا شاہت پر ایسی لڈر میں کتنی چند ہی بہا چھے رنس کے لیے سلمان شاریت کے لیے سو سو روپے کا پرستہ رہیہ خان منڈی آر کی جانے سے اور دو ہزار ہیٹی تبیہ جائے گا کیا پوزر سوٹ ماہور ہمارے درشکوں نے دیا ہے میں اسے بالکتر عمران احمد ساو اور ہٹلر فران کارنوینٹ پبلک سکول کے ساتھ آئی ہوئے تمام جو آڈینس ہیں کھیل پریمی اس فران اسٹیویوں پر سوالت کرنا مرحشہ ایک اور پراس اکمان بشتر انگر سشتر بگشوہ سیڈال نام آنکے بسل موچے مارتی لہرے مارتی وٹیر کی رگید اپاس کے مارت سے آسمانی راستے سے سی مارے کا گناہر چھے رنس کے لیے سکور بورڈیس سمجھا پہنچا ہوئے اٹھالیس سوٹیوی اٹھالیس سوٹیوی اٹھالیس سوٹیوی کمپلیٹ وار فوتور ہیٹٹک کوئی بھی منڈیار کا جگباس ہیٹٹک پوری کرے گا تلیہ خان کی چارے سے دو ہزار روپے کا انام دیا جائے گا اب یہاں پر کانفرنس کے بعد سلمان کو شاید لائے جا رہا ہے چو پانچ میں موورڈ کیلئے اس سوٹیوی اٹھالیس پہ دکھا جا رہا ہے چند کر ملی عبادی کیا سلمان اور بلال جبکی پہلا بیس جن پی ویڈیٹ سنجھے پور نے اپنا پہلا سترہ پر گم آیا اور دوسرا دکھت زشان کا ٹھارہ پر گم آیا تھا اور وہاں سے پھر پورو بیٹس میں سلمان اور بلال نے پھر قریبی کے ساتھ پاری کو سمالتی لیکن لمبی پاکنشک کرتے ہو اس ورگوڑ یہاں سے آنٹالیس سے کر دیا ہے یہ ایک اچھی قبر یہاں پر سنجھے پڑکی آ رہی ہے فرحان اسٹریئیم کے میگان سے سائیٹی کے لکھپ سے اچھی قبر فرحان اسٹریئیم میں آ رہی ہے سنجھے پڑکی چار باروں آتالیس سرم آتا دکھ گاڑی آؤٹ خوبصورت ماہور ہماری اس کے کے ٹورنانے کا کیا شاندار کے کے ٹورنانے اور یہ گرینگ کی پرالی میدان پر تمام لوگوں نے اس بچی کا حوصلہ بھایا میں آپ کو استقبال کرتا ہوں اس قردار کیلئے آپ کا سوارت ہے میں استقبال کرتا ہوں کیا سے تو پھانی پھلانا یہ آپ نے جو کرتن کیا ہے واقعیتاً میں ہرگی رہائی سے آپ کا سوارت پر کاموش تو بلکم ہے آپ بھائی ٹائم کو بھی مرد میں رکھیں چونکہ دوستو یہ آزم گر کا ہی قدار ہو سکتا ہے یہ ہر چیز پر نظر رکھی گاتی ہے کریمہ نے یوں کہا تھا کہ جب سوش کو لفظوں کی قبع دیتا ہوں جب سوش کو لفظوں کی قبع دیتا ہوں افکار کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں ہے جتنی آسمان و زمین کی قیمت اتنی کا میں لحبان جلا دیتا ہوں روزوں کی لفظوں کی کریم اللہ، زاکر، فیصل، سعادی تمام لوگوں کو مبارک باد اس کو سورٹورمننگ کی آئی وہ تمام درشکوں کو بھی مبارک باد آپ کی موجودگی اس ٹورمننگ کی لئے بائی سے خخر ہے چونکہ درشک کو کچھ ملتا نہیں ہے کچھ کھیل کا مزہ لے کر کچھ ٹیلنٹ سیکھ کر کچھ نئے پرانے ہتھیار کو دیکھ کر کچھ اپنے اندر بھی کچھ بشوات جگہتے کو سیکھتے ہیں کچھ نئے پرانے کھلا رہے ہو بھرتے ہیں اور یہ کراؤنڈ کا میں شکریہ آدھا کر رہا ہوں پھرانے شٹیڈیم پر بھائی بہت زیادہ ڈیلے نہ کریں آپ کیونکہ تین بچ کا پہتیس نٹ ہو رہا ہے پانچوہ ور کون لے کر آئے گا تبریس بلائے گا جی ہاں تبریس دن کا پانچوہ کھوٹی کا پہلا اور بھائی بھائی بہن کھوٹی آج خوبصورت کے بس دن کھوٹی شکریہ 'dیوان کیونکہ بلیبازوں کی پاس سمائے تھا پر یہ آپ کو سمائے اکرم بانے کا اسی ایک کے ساتھ سکور مورد وان چاس وارڈی نائن لاس آگتو بکیٹ فیفٹ پیور پروگریس تبریلشت کی نشتہ بلال بلال کا اس مرتعہ اوچہ شاک ہے اور فلڈر پہ سرمان ہے اس مرتعہ میسویل دوڑا سرزل پردشن لیکن دوسری پریاس نکلند گیپ پچھپٹا لگاتے ہیں اپنے پنجوں میں لگیپ کو دبوش کر نانشتہ بلائن پر خطری والی چھوٹارہ تبریلشت کو گھر پہنچا دیا ہے ایک نور بلانے کا موقع تھا بلال کے پاس اسی ایک کے ساتھ اسکور مورد پہنچا ہے پچاس سوٹی کمبری ایک سنگر بلگی پانچے اور میں ایہا خان کے صاحب جادے محمد عمر فرام ونڈیار یہاں پر دیکھیں جا رہے ہیں اپنا قیم کی بگیریں آپ کو استقبال ہے محمد عمر ایہا خان بلڈ مارنے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے اور یہ باؤنڈ لائن کے باہر نکل رہی ہے یہ ایچا شاہد گولی کی مانن کے ایک باؤنڈ کے مہاں ایسا لگرہ کے اندیسائی روخٹ حمیل ہو رہی و تیل رہی ہو خوبصورت رہے پیٹ شاہد گرن بانے کا موقع دونوں بیٹس میں نے کے پاس اس کو اب ستا من پہ پہنچا ہے سندرپو کا اورنمنٹ کا یہ پہلا سمی فانل میش اور پہلے سمی فانل کی یہ پہلی باری چلے یہ پہلی باری کا پاس چماؤتہ تبریز دوارہ پہلی بار فائس افان مقابل تبریز دیکھی جارہے بڑی نا ٹیک پر اچھی کہ لیکن کیا شاندار اسٹو بولر کے سر کی اتر دیکھیں لانگ آن کے اوپر دیکھیں چھے رنس کے لیے عمدہ شاہ ایک پریور کو بنا دیا تبریز اس ور میں اچھا خاصا رنگ بٹو رہا ہے مان پیسک میں کھچا پنجو میں کچھ کھچا تبریز دیکھا جارہا تبیش ترسٹ ترسٹ رنگ بڑھ 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 تیرسٹر خاص قربون کچھ بات چید چلے ہی ٹی بیش مہدان پر شاید پنج جن کا پیر موڑ گیا تھا جس کی وجہ سے دکھتیں ہوئی ہیں پراؤرم کی لیڈگا ہے تب یہ اس کے لیے شارک پر آئے گیا چھٹے ہوگر کے لیے ترسٹر ٹرم بن چکے پانچ پر کی سمافتی کے بعد سنجھے پور پانچ پر ترسٹر پر دو پانچ پر کی سمافتی کے بعد سنجھے پور دیو دیو شام کے وقت مجمع اکٹھا ہو رہا ہے ایک بڑی تعداد میں درشک ایک سیلاب درشکوں کا عمرہ ہے اس میڈان پر بڑی تعداد میں درشک فران اسٹیڈیم کے میڈان پر آپ دیکھے جا رہے ہیں کہیں سے کوئی اشٹین کھائی مظر نہیں آ رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں درشک فران اسٹیڈیم پر دیکھے جارے ایک بہا مجمع ایک بہا کراؤپ فران اسٹیڈیم پر سنی فانل مقابلے میں دیکھا جا رہا ہے شام کے وقت اچھا شاوٹ فلٹر یہاں پر ہوئے ایک انگلے گا تھوڑا سا سو سفل اور یہاں پر فلال سلمان لگاتار یہاں پر ہمتی کر رہے ہیں فلال ایک اے بیسن تشک اسکور چونس اٹھاٹ کیا شامدار کرکے ٹورنمنٹ یہاں سے ایڈیٹر جب کسی تصویر کو ایڈیٹ کرتا ہے مرگی کو کبوتر کبوتر کو مرگی نہ دیتا ہے یہ فن اس کے اندر ہے ایڈیٹ کرنے کا اور یہ قوائٹی اس کے اندر یہ فن کسی کے اندر نہیں آتا اتنا آسان کام ہے کسی چیز کو ایڈٹ کرنا کبوتر کو مرگی بنانا مرگی کو کبوتر بنانا یہ اتنا ایڈیٹ کرنا آسان کام ہے ایک جادیگری کے لیے میں آسے تشکریہ دا کرتا ہوں عجیب جادیگری اس کے فنگروں میں پڑت میں رکھا ہے زوردار اپیل یہاں پر کر گائیں گی موسیقی 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 آسیف اور بیال جوڑی مدان پر چھوڑ کی سماپی کے بعد اسکور بورڈ اتنا ہے اسکور کتنا ہے پہنسٹ 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 چھوڑ کی سماپی کے بعد سنجر پورڈ میش کے دو بڑے امپائر منا پانڈے اینڈ راجو پانڈے منا ملے والکھن ایٹی دے ہم نے کہے کہ پانڈے اچھا منا مائکہ ازنام تیار چھانچڑ رن چھانچڑ 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 پانچ کیا اس گھتو کلائیوں کی مدد سے برال لگے ساتھ یہاں پر پھلڈر ہیں اس خوالے چھے تر بڑ جب تک اس دشار سے پھلڈر ایک رنگ بنانے کا محبت سمینوں کے پاس بیس روپے کے نام کراوکیج آف ہول اور موبائلز کے جانے سے سگانر ہیں آشاد رحمان اڈریس بابو خان مدرسہ بھولت رازم کئی پرکار کی موبائل وہاں پر آپ کو مناسب کیمہ پر مل جائیں گے اور اس مرتبا گید ہوا میں نیچے پھلڈر آرہا کھتا ہو سکتا ہے لیکن کئی پڑ پیر جی مندان آسکو سانسک 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 ایک سنگل کسی بھی سکربور سانسک ایک سنگل کسی بھی سکربور موسیقی 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 ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں بیانتی ترپن ہے اور غزائر صاحب کا آٹو رکشہ یہاں بکھایا بیانتی ترپن نمبر کا ہو یہاں سے نظر آ رہا ہے پورا لوکیشن دکھائی دے رہا ہے اچھا شاہد کتھ کیا اشتریہ کیا یہ اکرن بڑے چطرائی کے ساتھ بڑے ہوشیاری کے ساتھ یہ اکرن پورا کیا سب نے یہ دیکھتے ہیں گیند اندر پر پا رہی ہو ہے نیچی ہے اور آرکشن کے بلکل قریب ہے وہ چیز کو پڑھتے ہوئے قلائیوں کا سہارا لیا بل یہ کوئی نیچے لگے اشتریہ کیا کریت اوپر اور جب تک یہ اٹھایا جاتا بیانت سمینوں کے پاس موقع اکرن دانے کا بڑی چطرائی کے ساتھ بیٹس میں نے بابو راب بھائی نام کیا ہے آدل آدل جیشوریہ آدل سنجد پر کے کتنا بھی کچھ 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 اپنے اچھا شارٹ اچھا شارٹ وہاں پر بوسر جنگ ساتھ آجید کو روکنے کا پریاس چھوانا را رکھیا تھا لیکن یہ بھی لکھی نہیں ہاتھ کے اوپس ہوتی ہوئے فنگروں کو نمن کرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے ترش کرتے ہوئے چھار رنس کے لئے اور اس چوکے کی مدد سے سکور بڑڈ جا پہنچا ہے تیہتر کے پر سنینٹی تری لاؤس آفور بکٹ سیونگوار پروگریس نشت اتران ٹیم کا ساتھا اس پھر کا آخری ور کافی باہر کے ادلی گشتم کے باہر وائلڈ کا اشارہ ہوا مونہ کا اس ایک اوٹرک کی مدد سے سکور بڑڈ جا پہنچا ہے چہتر چہتر نشت امید چہتر 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 موسیقی محمد عاصف آدھے کو سرمان کشکٹیف زنگے پہنچے ہیں موسیقی 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 رنگ روپے کو اس کرنے کا مول بنا لیا ہے ہمار بنا لیا ہے دوروں کی بیٹس میں نے اور سلمان کو اکتش دیا اور سائل کو یہ کہا گیا کہ بیٹنگ بار پلے کے استعمال کر لیں تو آج میں بیٹنگ بار پلے کے استعمال کیا آخری بیٹنگ بار پلے ماتر ایک اور تیسرا بیٹنگ بار پلے اور بار پلے میں بولنگ قسم میں داری سلمان ایک اوپر تبلہ پتلا سریش شہر آبادن لنگی لیند راستر کا مالک پورے بارڈی کو وزن ڈال من 45 سے 47 سرے کے پر ہوگا سلمان داری آر سے راؤں تھے اچھا شار لیکن یہ ایک رنگ رہے ہیں یہاں پر پلے 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 چھاری لانگان پر کے پھل کر رہے ہیں جب تکیدو اپر ساتھی دکھر کے پر سلمان کے پاس بیٹس میں نے کے پاس موقع کا ایک رنگ برانے کا ایسی تسا تسکر بڑیا پہنچا ہے ستا تر ستا ترگی پر ایک کھلاری لانگاپ پر ہے ایک میڈاپ ماں پھلی بائیں ہاتھ کی بلے باہر سے آدھی تم کے لئے کھلاری ایک سمیہ دے سکنے کے بلکل ٹھیک میڈوکی اور راغان کا بلکل نشہ رکھا ہے اور لانگاپ پر بلکل نیچے ڈھکے لیا ہے لانگاپ اپر ساتھی اس کو آپ بڑا پٹھ دیا جا رہا ہے تین کھلاری جو باونڈ لائن پر بلکل باونڈ لائن سے چپکا دیا ہے تو آپ سائٹ پر تین کھلاری اس سمیہ نبر آ رہے ہیں آپ کو چار کھلاری نبر آ رہے ہیں ایک صرف ایک گلے ایک شارٹ وائیڈ سمیڈال لبک سپرکبر شارٹ پر آئے اور یہ ایک بڑا فکر باونڈ لائن پر ہے لانگاپ کھلی ہے لانگاپ دکھ رائے دکھا جا رہا ہے ملے بغیر پر کھلاری آن سائٹ پر اس کے روان تمام کھلاری سرکرداری کے لیے تر لگتار پھلی کی جماوٹ سے چونچ رہا ہے کبتان آپ نوڈیار ستہتہ کے سردوڑ آٹھا وار پر ایس پر سمان دیا رہا ہے راؤن کو چنچ کیا ہے اب وہ دائنے آس سے رائی تام او ادل کے لیے یہ بابی کریں گے بائیں ہاتھ پر لیباس سوشتر آدل کے لیے بہت لا جواب دلوڑی بلہ پہلے چلا گیر بعد میں آئی آبشتم سے ستور ہوتی ہوئی گئے کٹ کر باہر بطور میں گئے بلیباس کے لیے خاصا پرشانی بے اوڑ یاگر گئے کو کھلنے کی کوشش آدل اور یہ پہلے گئے بھی آدل کی پوری طرح نہیں چکے اگلی کے لیس وار کی کھلی سو ہی گئے آبشتم پر تاریت ہے نشانہ سادہ آبشتم اور آبشتم کے ارد گرد یہ باسی یہاں پر ہو رہی ہے سرمان دوارہ بلیباس کو للچائے جا رہا آمنتری کیا جا رہا ہے بلیباس کو بلائے جا رہا کہ اگر بلال آدل کو اکلٹی کر رہا ہے اس کا لاب ہم کو بھی لیکن چطور چالاک بیٹس میں مشتر آدل بلکل جہے پر خیرے پر شارٹ چھلے جا رہا ہے یہاں پر ہمچانس جارے کے لیے کوشش دارے کی نگر اس تم پر ہوا ہوتا اس کا لابی خطرے میں آ سکتے تھے لیکن قسمت والے رہے بال بال بچوں نے بھاگ کے رت پر سوار ہو کر رن پورا کیا 78 اس سنگل کی مدسس کو 78 پر پہنچا ہے آٹھا اٹھا ج全لا ہے 78 کی سورپاد ases موسیقی 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 میں آپ کا بھی عبادت سے بکار کرتا ہوں کہ کبھی میں نے آزمگر کے بارے میں کبھی بہت پہلے ایک بات کہا تھا کہ پھر آج دھوپ میں یہ جسم جلنے والا ہے سہر قریب ہے سورج نکلنے والا ہے اور ہمارے خون کو زائع نہ یوں کرو یارو یہ لہوت و چراغوں میں جلنے والا ہے macht翻き و شیآگر جب تک گیت اٹھایا جاتا اکرم برانے کا پوڑا موقعہ تھا بیٹسمنوں کے پاس آسف اور آدھے واقعیتاں بری پیاری بلے بازی کیا ہے اسکور نبی کا ہو چکا ہے یہ نو آور سلاہ غلہ کی طرف یہ پہلی پاری بڑھ رہی ہے تانچیت پر بلے بادی کر رہی ہے سنجد اس میں پانو مقابلے منڈیار کے ماتے اور ہرٹھور کے سماپی تک چار دکھے پر اب تک نبی رنگ رہ لیا ہے یہ ہے پہلی پاری کی داستان پہلی پاری کب تک کا لیکھا جکھا جو ہمیں اسکور بورٹا فرانش ٹوڈیو میں دکھایا جا رہا ہے ابھی یہ بھی سوار کی بہر اور اسی شکرہ آگیا تھی لیکن کلی نکلی پندر آ چکا ہے بیٹھ کی ایک ٹاپ ایش جو باہی کناہ جو کونہ ہوتا ہے اس کونے کو پکرتی چونتی ہے جدائی کے تھڑنائن پر لیکن فیلڈر یہاں پر کافی تیسی کے ساتھ دول لگاتے ہیں گیتھ کو باہندی گندر ہی روگ دیا کیونے مکنون آنے کا واقع محمد آس سن کی پاس تھا اسے ایک سب اسکورہ اکھیام دی نائنٹی دولہ سہار فرکیٹھ نائنٹھ ور پروگرہ سوائی نشٹر طبریس طبریس محمد آدل طبریس طبریس ورنگ سینڈو روی نشٹر آدل آدل رائے بٹنا اور سخصو بالکرے دو بگنک کی باؤ اگلی گیتی سوڑ کرکی اوچا شاہد اوچائی زیادہ لمبائی کم خطروں سے بھر گیا شاہد اڑو آدل آؤ مانگنے بے لگائیے پانچمہ آلہات سنجر بگو پانچنے جگیٹ کا پتن ہوتا گیا پانچمہ جھگا مانگنے کے کلی اوپر سنجر بگو رہے ہیں اب جا رہے ہیں سمیر بندی واسطرمی کے لئے بہت اچھا لگا سنجر پر کے بیس میں نے خاصتہوں سے دیکھر چلی مکمل کٹب ہے ایک پروفیشنل ٹیم نگر آئی کٹب کے ساتھ نام کے ساتھ نام پوشنی کی زیادہ نہیں پڑتی ہے تو اس طرح کارنامہ ہوتا ہے تو واقعی پر اچھا لگتا ہے بہت ہی آوٹسٹینڈنگ کارنامہ ہے سنجر پرکتان اور دیخلاریوں کا سنجر رانشہ کا اینڈ برا سوشت آئی تو بہلی کے سمیداری حضن آنگے کا جاتا نو آوچ اللہ ہے اس پاری کا پہلی پاری کا یہ نو آور سنجر پرہنس کا یہ نو آور تپریس کے ہاتھ ہے اب یہ کہ دیسوار کی تیسے بیٹ ٹوڈا پر اٹھے برمین میں کنجش نہیں ہے یہاں پر آئے اور یہاں پر آئے اور یہاں پر آئے اور یہاں پر آئے آئے ہیں ہے سعید فیصل ادنان اور شاری ایسے ہاں ٹھکر بننے باگا شہنواز جو لمبے لمبے پریش توٹ دے جانے آتے ہیں پھلے یہاں پر آئے لیکن پہنچ نہیں پانگے جو دنیا ایک کرکیٹ کا یہ سرخشت اسطحان اسٹیل ٹوڈی چوکہ لانگ آف اور لانگ آن کی دوری گالبن پچیس میٹر کی ہے ایسے نہیں بولنے کے تر بڑا گیش شاہ تیز مکلتا ہے تو گیت کو ریکن لوکنا یہ کی لوگوں کے چنے چمانے کی برابر ہے چوکہ ایسے چھکنیاں پریڈر نہیں لگا سکتے جو کانون کے لیہاں کتاب میں یہ بہت بڑا اپراد ہوتا ہے اور ایک ایسا گناہ جس کا پسور وار گیتباس کو پھرائے جاتا ہے کس کا نام پوچھنا ہے سمیر تو بتا رہا ہوں گا یاد سمیر موسیقی 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 نمی آنگے کا اسکور بورٹ نو ور کی اس وقتی کے بعد دکھا جا رہا ہے آخری انتی مورس سلمان کو آیا جا رہا آخری ور کے لیے تیار ہوتے ہوئے سلمان اپنے بولنگ ناکس پر ایک بریچ رہتی ہے سلمان کے لیے آخری ور میں کم سے کم رن خرچ کیا جائے یہ سوچ ہوئے فیلال آسل کی خواہش براور بنائے جائے اس سے آخری ور کو براور بنائے جائے اچھا شاچ گھٹیا بھی کافی ہاتھ نہیں ہے او یہاں پر قیش کریے قبی سر دوارہ پیال لائے جواب قیش امدہ قیش ابو سر دوارہ سانک پر جھکتے ہوئے خوبصورت قیشی ہے زمین پر گفتے گفتے بیت کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ کا لیا اچھا قیش آپ پہنچے ہیں لگڈن بلنے بازی کرنے کے لئے جی ٹھٹ پر لگڈن لکھا ہے تو بات سامیاری کی لگڈن نام ہوگا محمود نصر اعلیٰ یہ نام ان کا یہ ٹائٹل ہے گھر میں ماں باپ یا بھائی بہن جو ہوتے ہیں یہ پیار میں نام رکھتے ہیں لگڈن پپو چنٹو تنٹو رنگو اس طرح کے نام پیار میں رکھے آتے ہیں بلگوی اب یہ آیا تو اس بیکٹر جس کا نام تھا چلگو پانڈے اس طرح کے نام پیار میں رکھے آتے ہیں ماں باپ پیارے بلاتے ہیں اور یہ ان کا ٹائٹل بن جاتا ہے ان کی پہچان بن جاتا ہے ہ ولیکی بیفور کی رارہ شارہ شاہ کھتے ہیں یہاں پہ آگے ٹائٹل بن جاتا ہے یہ تπόڈ ہی گوہا ہرہ دو ایک سو چھے deep پہنچا ہے سیور بود سنگرپان بلہ گھما لیکن اس پرکار کشات نہیں کھل پائے مجھ سے دوکھ لارے کو تیس کرتی ہوئی زدبہ آل گئی یہ بھی کیوں میرے زد میں آپ پڑے ہوں میں تمہارے ہاتھ میں آنے والی کہ آلے کے زدبہ صورت بنائیں گے پسینے چھوڑ گئے بیاں بنائیں گے ایک سو دس اب کہاں ہوگا بس ایک سو دس کا سردہ سندر پکاں بڑا رہا ہے اب کہاں ہوگا دس ایک سو دس کا سردہ آخری ایک اور اندر شاہرہ کیونکہ بڑا رہا ہے اپنے ہاں کو دچایا حالانکہ قدم و خیادہ یہاں پر اس چھے طرف سردہ سو روکے کی نام ایہا خان کی آئیں سکیچر کیلئے آیا ہے شہنواز کیا نا گفران کون ہے گفران گفران ایلی بنی اندر کی کٹ میں گفران جکی نظر آلہ پندرہ نمبر اکٹ میں اشتہائی پر دیکھے جا رہے ہیں آخری پر کے کچھ کے دیانی سیس میں سکر جانتا ہوا کتنی کے دیانی سیس ہے اس ور میں دو کے دیانی سیس اس ور کی تو یہ پانچ میں جو تیسم بتا آخری انتی مور کی پہلے پاری کی اور دوسری کے پریاس یہاں پر گوڑ رننگ بٹ گلندہ بکیٹس واقعتاً تاریخ پر نہیں ہوئی بہت تیس طور لگا کر دنوں بیٹس میں انہوں نے دو رن پرہ کریا اس ور جا پہنچے ایک سو بارہ کا اب تک کہ اس پر مورد سندھے پر کا ایک سو بارہ کا دکھا جا رہا ہے آخری کی دیانی سیس ہے اب کتنے رن ملتے ہیں آخری کے پر بڑے عشتوں کے لیے جا سکتا ہے بیس میں چکہ آخری گید ہے تحریف آری کی آخری انتی گید سامنا کریں گے نشتر نصری آرام کافی باہر گید وائید کا اشارہ ہو رہا ہے اس کو جا پہنچا آخری تس ساتھ ایک سو تیرہ جو پر لگے دس وروں کے مقابلی میں ایک سو تیرہ ایک سو تولہ ایک سو پندرہ تارگیٹ کی اکم نہیں ہوتا ہے لیکن جس پرکار کی ملے باز ہیں مونڈیار میں کچھ بھی ہو سکتا ہے چونکہ دونوں ٹیم بلکو ہی ایک ٹائگر ہے دیکھ ٹائگر کینمنٹ ہوئی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کون آپ سنگھا سنگھ اپر بیٹھنے گا یہاں پہ آپ دوسر دوارہ چکریڈنگ اور دوسرے کا پریاس دوران پورا ہوا تو ایک سو پندرہ پرن بنی میں ایک سو سولہ کا لخش تارگیٹ بیا ہے ساڑ بالوں پر نجھاری کے تصوروں میں نقررہ تصوروں میں دفاع کرنا ہے ایک سو سولہ کے بھی شائل تارگیٹ کا دفاع کرنا ہے منڈیار کے بیئے ایک سینوں کو ایک سو سولہ منزلہ امارت کو لاغنا ہوگا اب سینوں سے ایک سو سولہ منزلہ امارت اگر ہو تو سینوں کے بدولت پیروں کے بل نہیں جا جا سکتا لفت کا استعمال کرنا ہوگا تو کہنے کے مقصد میرا اتنا ہے تو شروعاتی دور سے ہرور کو باہرانا ہوگا آکرمہ کرنا ہوگا ہرور میں تب جا کر کوئی کہانی آپ بنا سکتے ہیں ورنہ یہ ایک سو سولہ دس ورون ہیں یہ کوئی کم تارگیٹ نہیں ہے ایک نشاعی تارگیٹ ایک سو سولہ کے مضبوط بیوار ہے منڈیار کے لئے کیا یہ بیوار ہیں گرانے میں کامیاب ہوتے ہیں منڈیار کے بیسمن چکے جھونو تھے آل ور آند کامیاب ہوتا ہے دیکھتے ہوئے بات کے دولوں پھری دین ہیں گرام سبا کے لئے حاصل لیکن ایک چیز ذہن میں ایک سوال یہ بوجھنے لگتا ہے کہ کرکٹ یہ گرگتا رن بدلتا ہے کرکٹ انشتہ سہرہ ہوتا ہے کب ایک کس کھلاری کی چھتہ جلے اور ایک چھتہ کا عورتہ ہوا دھوان کس کھلاری کے آنکھوں میں کاٹے بنے چھپنے لگے کس کی آنکھوں سے آخش کے جاری ہو جائے یہ کہ پانا مشکل ہوتا ہے فلال پر مجمع کا میں اس فران اسٹیڈیوم پر میں کومنٹیٹر محمد حریص آزمی تمام لوگوں کا شکریہ دل کرتا ہوں محترم جناب عمران احمد صابر کو ہیٹلر پربندک کا فران کارنمن پبلک اسکول اینڈ صدیقہ گارس انٹر کالیش کبھی میں خیر مقدم کرتا بپو صاحب کبھی استقبال پر آئیسنگ کمیٹی مشہد زیشان دیگر اہل منڈیار براؤلے کے ہوگا اور یہ پورے مجمع ہوگا میں اس فران اسٹیڈیوم پر آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دیہت ممنون مشکور بھی ہوئی اسٹورنا میں ان کی حوالے سے اور تمام لوگوں کا استقبال ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دشتر میں کوئی کارنامہ کیا جاتا ہے سوئیتھا کلا قصہ زمین نے خواب دیکھا تیک سپنا تھا پچھلے تیرہ سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا گیا ہم سبا کیلئے ٹورنمنٹ اور مائس کیا گیا اور صورتحال یہ بنی دیکھتے دیکھتے بارہ تیرہ سالوں میں کہ بے شمار نئے کلکٹر کو جن دیا ہے اور آج اس کا علمیہ یہ ہے اس کا جنون یہ ہے اس کا پینشن اس کا جذبہ یہ ہے اس کا جنون آج پیزن ٹائم کی بات کیا تو سر چھڑ کر بول رہا اٹھا ست شہسیں بہت پہلے سے بات ہوئی ہی لینکی سازمین سے لیکن کینیس کینیس والد ٹورنمنٹ ارمیس کیا گیا یہ شہر آزم گٹ راجہ کے قلعہ میں لیکنیس والد کینیس والد انڈر ٹین انڈر ٹین انڈر ٹین ان کھیلوں کا جب سے ارزاد ہوا ہے انڈر ٹین انڈر ٹین ٹین ٹون ٹی بلے بہن سے بہت تیز ہو گئی ہے اور ایک کرکٹر کے لیے آر لاؤنڈر پرفارمنس بہت ضروری ہوتا ہے کسی بڑے مقابلے میں آپ دیتے ہیں کہ زیادہ آج کے کرکٹر آج و کرتان زیادہ آر لاؤنڈر اپلے ٹین میں رکھنا پسند کرتا ہے تو آر لاؤنڈر کی بڑی بڑی اہمیت ہے خاص طرح سے کرکٹر کے آر لاؤنڈر کی بہت اہمیت ہے کرکٹر کے مجان پر ایک سو سولہ تارگٹ دو پرارمدی سلامی جوڑیاں میدان پر اس میں دیکھی جارے فیصل اور صادی دین کے قیسے دعویدار ہوتے ہیں جن کی اوپر دین کی کہانی ڈیپینٹ ہوتی ہے پورا اور کہا جہاں سارا جو دعوید مدار ہوتا ہے انہی دو بیٹس سمینوں پر نیو رہوتا ہے نیو رکھتا ہے اور صاحب جب گھر کی بنیاد بہتر ہوتی ہے تو آپ جتنی مذہبو چاہے منزل پر تیار کر سکتے ہیں جتنی بڑی منزل چاہے آپ تیار کر سکتے ہیں لیکن شرک پہلی ہے کہ نیو مصبوط ہونے چاہیے تو یہ بیٹس رائن کتوسی دنیا کے مانند ہوتے ہیں کرکن مصبوط نیو نیو کے مانند یہ دونوں پرانے میں بلے باز ہوتے ہیں سادق شٹائک پر نانشہ رائن پر فیصل دکھے جا رہے ہیں پہلے بر کے ذمہ داری سلمان کے قوم پر ٹیم کا پہلے اس کے لئے پہلے اور درکے سے پہلے گیتی اچھی جید بلے کو ہٹایا نو بولکار سے گنار فٹوبرنو قرار رضی آمپائر منہ نے کافی باہر لشمن ریکھا کہ باہر نیو فٹوبرنو اور پھر ہیٹ ملے ہوئی آمبر سادق کیا گولڈن آر مولا سنائے ری بجائے کیا قسمت لے کے اترا ہے قسمت اور قدرت دونوں مہربان ہے اور پہلے گیتر سادق کیلئے انٹرلوکار شارکل لے گا فرید کو گیا باؤنڈی میں تب دل کرے گا باؤنڈی میں بھنا پائے گا یہ اگرہ سوال ہے اس سادق کیلئے حالان کی بلدہ موقع ہے شارکل لے گا کسی بھی ستر میں بغیرہ اب یہاں پہ اس محلے کے فرید پر کوئی فرندر گا ان کا نہیں ہے بلے باہر اس سمجھتا کہ کوئی فریدر نہیں ہے فرید پر لیکن فرید پر کوئی دل نہیں تابی باہر گیتر چپرائی کے ساتھ گیتر کو ڈیوار کیا تیوز رہتار سے بلے بہت سادق کو ترشان کر دیا بیٹر پاپلش پر لگتی کونی سلطیئے کی دائی زیشان جو فصلی پرہنگت اٹھا لیا بینہ کسی رنگے کس کو ریکھ کر ہزار ایک سو سو رکھ جانے ہوگی اترکت موکر کے ساتھ شامل ہے مندیار اس قربور پر ماتر اکرم کو گیا شکر باہر نکل کر گیتر کو رکھنے کی کوشش اگر اچھا پر ہاتھ دلش شاہد نکلا تھا ہاتھ میگے دائی اگر ہاتھ میگے دائی جاتے تو یہاں پر نشتہ سادق کے لئے خطرہ بن سکتی تھی حال لانگ پر گیتر تکفل ہوں اکرم نانے کا موقع سادق کے بس تو اکرم نانے شکر سادق دیا گیا ہے اور اس ریز میں پہلی با آنہ سامنہ سی خانہ مقابل میں ہو رہا ہے میشتر فیصل اور سلمان کا دو کس سور بول اس کوئی پر گیل لگی ہے کوئی لگی اچھ اچھے اچھے بڑھا شاید اب تک تین گیل ہوئی ہیں ماتو دور ان خرش کیا ہے ایک بیٹ سک گیت کی ساتھ ہو اگلی گیت کی یہاں پر خراب گئے ساتھ سے بتا گیا صحیح ساتھ ساتھ اچھ شکریہ فیصل ہیں دیمی گیت تی لگشتن کے اوپر آرہی تی مونڈیار اگر یہ مونڈیار اگر یہ خان مونڈیار جانے دو ہزار روپے کا برس دیا جائے گا آٹھ پیس کر گو جس سور کا مقابلہ ہے اب میشتر سلمان کی اور یہ فوٹ آس ایک اور ملی گا فیلٹر یہاں پر ہے میڈان اور لانگان دو خلالی یہاں پر لانگان پر اور میڈ آن پر خلالی یہاں پر دیکھے جا رہے ہیں پھلائی سکور کی باطل وقت جائے تو اس میں جا پہنچا ہے سکور بہت دھیر دھیرے نوکہ جس میں شاندار چھکہ شامل ہے فائن لیک کے اوپر سے لگا گا تھا شاٹ چھر انس کے لئے فیصل کے بلے سے نو رن آن 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 کراؤڈ کراؤڈ کیش پر اوزیر آٹھ رکشہ کی جانے سے بیس روپے کی نام فول پور موبائل آشہ در رحمان کی جانے سے بیس روپے کی نام ہے بابو خان مدرسہ فول پور آزم گر ایس کے موبائل تیس مور فول پور کی جانے سے درشق کو جو درشق کلچنے جائیں گے انہیں ایواز دیا جائے گا پور سکار سے سمان دیا جائے گا گفران کلائے دوسرے بھر کی بیٹنگ پور پرے چل اللہ ہے بیٹنگ پور پھلے کے آخری انتی مور اس کے بعد پانچ شوار کے بعد آپ پھر بیٹنگ پور کا پھلے استعمال کر سکتے ہیں فسل چکے بلہ کہیں ایک سو سولہ کا دیشار تارگیٹ یہ کہنے کہیں بہت سمینوں گفر دباؤ نظر آرہا ہے جس طرح سے بلہ ہوا میں چلنا ہے ہنوان میں وشواس ہونے ہی اور یہ کہنے کہیں دباؤ دیکھا جائے رہے رہے انہوں کا دیکھ شاہ تارگیٹ کا پیچھا کرنا ہے تو ایسے میں کہیں گلتیوں کی امکانات جو بڑھ جائے کرتے ہیں اچھا شاہ کوئی کھلاری پہنچ نہیں آئے گا قرار شاہ گولی کے مانند دنگ آتے وائیڈ سداف سے سیمار رہے گا آخری باری چل اس مقابلے کی آخر سیمار مقابلہ اس ٹرمیمنٹ کا کلائی مگر لگی ہے ایک مل جائے گا دوسری کا پریاس بلکل بکر کی اپر کے ہاتھ سرن چھوڑا لیا بلک کیوں کہا جائے کہ دونوں بیٹ سمینوں نے کسی کے آنکھ سے کاجر چھوڑا لیا ہو ٹھیک اس انداز سے چھوڑی کی نزدی کی چھتر سے ایسر اور سادق چودہ اس خوربہ دوسرا وچ اللہ اس سولہ کا پشا کرنا ہے اب تک سولہ کا اس خوربہ دو بلی ٹھیک آمنی سامنے دار سنجر پور اور منڈی آر برا مقابلہ ہے اس سولہ کا ٹارگٹ ہے دس سور وں میں ہمارے پرفاتے ہوئے نشتر گفران پوچھا شاڑ کھیلنے کی کوشش سوچے چکے لگتاب لانگ ہینڈل کا استعمال بڑے شاڑ کے تلاش میں بلہ بھٹک رہا ہے لیکن بلہ کئی اور پورے طرح سے بلے پر سمپرک نہیں ہوتا رہی ہے کبھی ایک سنگل کے جارے ہوں کبھی گئی ڈاٹ ہو رہی ہے تو سٹیگر بیٹس من کے ساتھ جو نان سٹیگر بیٹس من ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اس کا ایک جھانک تبھاؤ کرتا ہے ایسی کی دوسر آئی ست بچنا ہو گا دوسر بیٹس من سن کٹ میں جائے تو آپ سنگل بیٹس کر ما ہو گا کی ہاتھی جھر کا سادھ کے ملہ من ڈیار کو پہلے بیٹس کا پتن کی چودہ کے یوپ پر اکس سولہ کے چباب من ڈیار کو آئی آش حد یہ شکریہ آش حد جارے ملے بازی کرنے کے لیے اب عباد قدائد اگر دکھا جائے تو اپنے ہوت کو چبا رہا چبانا نظر چباتا دکھا کہ اس کمنٹی باق سام سام ایک اچھا ماہ یہاں پر تمام درشق مسکرانے لگے جب یہ سنے کہ عباد اپنے اولی اور ہوت کو چبا رہا ہے فیال میں یتنو کہ ہمارے ایک بڑا مہمان ہو رہنے والا راز مہا پردان آپ کا جرح بول یہ چاندکاری آرہی ان کے آنے ہی عمران ایم سام جو پوری ترہ سو ٹورنمن کے راؤ اپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو استقبال ہوئے پپو صاحب براو حالقی میں ایک حسو رحمان سے جانتے بپو صاحب بپو کے نام صرف زیادہ جانتے ہیں جس کا احمد تذکرہ کیا تھا گھر والے یہ نام پیار میں دیتے ہیں لیکن یہ ان کی پرچان ان کی ٹائٹل بن جاتا ہے نہیں آلم آئی کی بارے بتانے کی زورت نہیں آلم آئی ہم سے جڑ چکے ہیں آپ پر سواغت ہے اچھا معاول ظاہر اگر سو کہ محبت کے تپش میں جو جل کر برباد ہوتا ہے کوئی مجنوع کوئی رانچہ کوئی فرہاد ہوتا ہے اور بظاہر سنگ دنیا جسے برمات کرتی ہے محبت کے گلستہ میں بھی آباد ہوتا ہے اور ایک اچھا جی جی آپ کبھی سواغت ہے ایسے ڈھائی انچ داد کو باہر رکھ یا بڑا اچھا لگتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے پر ایس صاحب من دی دنوں کے بعد سواغ کیا تھا پر سواغ کمنٹی باکس میں آکر باٹھا کریں آپ سینئر ہیں میں شکریہ ہماری کیلئے یہی ہمارا رکھدار آزم گڑ کی کوالٹی رہی ہے ان زمانے سے جس کوالٹی بھی آزم بر جان آتا چوئی کبھی میں نے یہ کہا تھا کہ بنجارے رشتوں کی تجارت نہیں کرتے ہم لوگ دکھاوی کی محبت نہیں کرتے لگنا ہے تو آج میدان میں ہم کو ہم اپنے قبیلے سے بغاوت نہیں کرتے بولا سنیم ادنا کیا نام ہے حضیفہ حضیفہ بائیں ہاتھ سے اچھا انداز اشہات کا یہ دیکھتے کہ فیصل مہترے کیسے بلے باز جو کسی بگ باز کی چھلی کو بگ سکتا ہے بڑی ایانی کے ساتھ چھتوائی کے ساتھ ساتھ اشتر کی گیت کو بلے کو بی چھلا کر درچھا کر گیت کو ڈیفنس کیا سام جان گا اور چپرائی کے ساتھ اکران پورا کر کر لیا ایک اچھی سمجھدار ہی ڈیفنس 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 اب آواز اگل گوچھ رہی ہے ور کے سممتی کی پی ہی اتھار اکر سممتی کے بعد 116 کے جواب میں ایک پھر نقصان پر مندی آرہ آرہ موسیقی چوتھو ور کون لے کر آئے گا یہ ایک منترنہ آخری چوتھو ور کے لئے ایک بیٹنگ پا peanut پلے بچا ہوا ہے جو پانچو ور کے بات آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں منصار پانچوار کے بعد آپ پاورپلے کا استعمار کر سکتے ہیں موائل 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 ایشہ اشہ رحمان چین موائل 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 делают deer دریا میں توفان پاہے اس توفان کا رکھیا ملدیار کے بارے باس موڑ پائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی یا سنجر بلے کے لئے باس سنجھا سنجھے والی بات ہوگی اگر یہ دیس مردوہ پرلے پچی پرس نہیں ہے یہ ہم نہیں جائے گا اسی ایک کے ساتھ اس کو رویس یہ بلے کے نوستان پر تیر مرکی سناب پیجبا پاری کا یہ چوتھو پہلے دوسری پاری کا سیکنڈ اینس کا یہ چوتھو جنابی مران ایمز صاحب رو بہتلا ہو پربندک آفران کانمین پبلی کی سکول این سدھی کا گھرہ سندر کا لیجورپور نیشٹر پپو صاحب بڑولی آلم صاحب منڈیار پردیش صاحب منڈیار اس کے لامہ بہت سارے سینئر ساماری اس کے منٹی باکس میں بیٹھے لئے ہیں میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں آئی ورکشکوں کا بھی سواگت ہے ڈیسٹی کارڈ کے پردھان پت کے پرتیاشی نوازہ وہ جو آپ کو موڈ خیلی طرح کی نام لگا رہے ہیں پچیس پرسنڈ جیسٹی کارڈ گئے اور تو مواپس دی جائے گی اگلے گیب 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 اوچہ شاہ کیا لا جواب چھکا جو آواز اٹھوں کی بلنے کے درمیان سے جو ایک دھماکہ گیا تھا جسے صاف لگا گئے گئے ہیں برلان موم کے باہر اجاگتن لینے والے ہیں بک شاہ میں یہ بتا ہوں کہ فیصل کے لیے پانچ سو روپے گنام ہے آلم صاحب منڈیار کی جانب سے سواغت وی آلم صاحب منڈیارہ پہ استقبال ہے کہ میرا رہوصلہ وہ اس طرح تصمیم کرتا ہے میں قطرہ ہوں مگر دریاں میری تعظیم کرتا ہے اور خدا دولت نے دیکھا کبھی کنجوس لوگوں کو خزانہ اس پر ہی ملتا ہے تو تقسیم کرتا ہے اس بات کے لیے آپ سواغت ہے فیصل کے باکس سو روپرسکار ایک اور خرام شاہد یہاں برا فیصل آہو بار ہاتھ مرا فیصل کے لیے اپنی منڈیار کو چھدیس سوہ دوسری وکیل کا پتن ہوتا ہوا عجار سلمان دل نبازے کرنے کے لیے چوتھا وقت اللہ پرگرہ سوہ پانچ سو روپہ کنام آلام بھائی مونڈ یاگری جانب سے محمد تائسل کی خوبصورت شارٹ پر لیکن جو بلنے باس یہ تاریخ ہوتی ہے یا کسی خرائف تاریخ ہوتی تو منگل روڑ جاتا ہے سنیچر کی پوراہو سنی پیشے لگ جاتا ہے وہی تیرے گیا پیسل کتروں سے ایک شکے پر تاریخ ہوئی اور میدان کے باہر آگیا یہاں ساتھ کیوں گزر جاتے ہیں جو کومنٹیرو تاریخ کرتا ہے درشت تاریخ کرتے ہیں تو یہاں ساتھ اس خرائف ساتھ کیوں گزرتے ہیں یہ در ناصد لما ہوتا ہے پھلال آپ ہم کریں کیا ہے اب اچھا کہیں گے تو بہتر سنیں گے دو لیال اے گید ہوا میں اپنے دل آرہا ہے یہ کورک پر تاریخ کی خطرے میں لیکن کلٹ رہا ہے جیواندان یہ بہت بڑی گلتی ہوئی ہے سنجر گل کے شیط رکشن دوارہ بہت بڑی گلتی ہوئی ہے نگر آلنگ کے ہاتھوں سے کوئی سوری سمجھا پہنچا ہے ستائیس ستائیس سردو بہت بڑی گلتی نگر آلنگ کیا جو سورگیوں ہے یہ آپ نے مرد بنانے والا ہے اب کہیں نے کہیں یہ آپ کو کبر خودنے والا ہے اب تین کونے کی طرف جانے والی ہے جب شیر غائل ہوتا ہے بہت ہی کھنکھار ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ آدم لوگ بچوں میں کہا کرتے تھے کہ دوت کی جلے بللے ماتا پو کر پیتی ہے تب یہ کہانی بھی ختمہ قابلی ہونے والی ہے اچھی فیلنگ کے والے کرمانے کے مقا کیا لازوار فیلنگ بلکل شیفتے کی طرح دہار لگاتے ہوئے گیت کو اپنے پنجوں میں دبوش دیا کیوں اگر مانے کا مقا واقعا 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 بہت ہی لاجعا تھا یعنی اس سے کسی زیادہ ہوتا ہوتا فیلنگ کا پردرشن مران سے لامان شیطنے کی گئی کیا لاجعا فیلنگ تالیہ مارے بھائی ایسی فیلنگ دیکھنے کو بہت کم ملتی واقعا بڑی لاجعا فیلنگ شاہاں سے کسی زیادہ ہوتا کو بہت دیا ہوتا ہے شیطرک شرک شرکا منابل بہتر کی یہ بروس کا مران جو تا ہے کانفیگنس لیبکھا بھائی ارشہ ہندر آ رہا ہے ایک اور دیگا فیلنگ لانگ آف سے مجاب شیطنے رنو کلیو بلکتا ہے کرنگ لائے بلکتا ہے اس کو ربورت 4 برکتا ہے سمافتی کی بات وان ٹیسی ١وانٹینائی لاسا پر بیگتر چار بر کی سماپتی کے بعد اس سکور 32، 132، 116 کے جواب میں منڈیار اس سمیں سندھرپور کے مامین رنوں کا پیشہ کر رہی ہے ہماری ٹریکٹر ڈرائیبر اپنی ہنجھترک کی ہنجن پر اور ان کا ورکر اور پرالی پر بیٹ کر میں اس کے آنگ لے رہا ہے آپ کا بھی سواگت ہے موشت ویلکم ہے یعنی سانا سارا چیز آپ دیتے تیری موسم تھماوے ہوایں ڈرشت جو جہاں پر ہے وہیں سے نیشہ آرم لے رہا ہے اور کچھ درشت تک کھڑے ہو چکے ہیں جو کی مقابلہ روچک رومانچک پہلوں میں آ چکا ہے چار برکی سماپتے کے بعد اس فردو ڈرشت برکی سماپتے کے بعد اس فردو ایک سو سولہ کے جواب میں اب چھتیس والوں پر ابھی میں ایک بشاری تارگیت کا پیشہ کرنا ہے رموک امبار بھی نہیں ہے ستہاسی رنگ چھتیس والوں پر ستہاسی رنگ یعنی نورہاری کے چھے رنگوں میں بھی ہاں سے ایک تیسے رنگانہ ہے منڈیار کے بعد اس میں رکھو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا ہر منڈیار یہاں سے میں جیپی میں کامیاب ہوتی ہو بڑا کار کہا جائے گا یا خوکار شیر کی مو سے نوالا شیرین کی برابر کہا جائے گا خلال پہلے گین پانچوار کی بیٹ پودہ بول اور بڑائی ابھی ایک اکرام سے بہت زیادہ پرشاری یاپر بیٹس یاپر کے پھلدروں کو ہونے والی سنجھے پرکو ابھی اکسی لیٹر کو پیر رکھنا ہوگا گیر چنچ کرنا ہوگا جوخن کھانا ہوگا چوکے اور چھکے کا بگل بلانا ہوگا ہلا بول بلے بازی کرنے گی ہرور کو باب آنا ہے یعنی ہرور میں بھی یہاں سے بلیس بائیس برانے ہیں تو یہ اتنا آسان کامی ہے چنچ کرنا ہوگا بھائی پروف کرو آپ بھائی پروف کرو ہرور پروف آجوی ویٹ اپنا م کیا کراؤد کا اس پر آپ کا جو انام ہے یہاں دیا جائے گا کیا نام آپ کا چھند بابلو کمار شام کے بعد کراؤڑ کش پڑھا بھولو کمار نے دوسرے پاری چل لئی ہے تیس اگلی گیم پاروں پر لگی ہے اور بیٹو دا بولار دوائی بار تیل زور دار بولار اگلو سامے زیادہ وشواس میں کم کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ بلدی پر گیر لگی اگل ایسا ہوتا نہیں وہ نہیں دیکھا گیا یہاں پر ناٹ آب کرا دیا دنوں پاروں نے منا آئندے راجو پانڈے اگلی گیم پاری یہاں پر ہو رہے ہیں بیشی میدان پر فرانہ شکل یہاں پر ملکش نظارے کے ساتھ یہ ایسے پارا مقابلہ سمافتی کیوں دوسری پاری ہے پانشو برشاللہ ہے خوزفہ ہم آئی طرف آتے ہوئے مجھے پھلٹاس اور پھلٹاس گے پر بہا شاعت نہ لگے یہ کمسوری ہے یہ دباؤ لیکن یہاں پر بہا شاعت بن گیا میں اس سے خود بہا شاعت بنا دیا مصر پرداشن کسی ایک گلتی کسی ایک دیکھ کے لئے کوہتائی اور لاپروائی کسی ایک ٹیم کے لئے ہاں کا ریزن بنتی ہے لیکن آپ کسی ایک کھلارے کو کسور رواب نہیں ٹھرا سکتے دوسری نہیں ٹھرا سکتے جو کہاوات کو یاد رہنا ہوگا کہ جو تیری بھی یادتا ہے وہ خالی نہیں جاتا مایوس ملدے سے سوال ہی نہیں جاتا اور کانٹے کیا کرتے ہیں پھولوں کی حفاظت پھولوں کو بچانے کوئی مال ہی نہیں جاتا تو خود اپنا بچا کرنا ہوگا وہ تقنیق استعمال کرنا ہوگا جس سے آپ سامنے والے جن کو آسانے کے ساتھ جیس سکیں اگر آپ کے ہتھیاروں میں سنگ لگ جائے گا تو یہ آپ کے لئے سب سنگیت نہیں ہے مضبوط ہتھیاروں کے ساتھ آپ کو آنا ہوگا ارادے بھی پہتگی لانا ہوگا یقین پڑا کرنا ہوگا بلے بے بشوات جگھانا ہوگا اپنے بازوں پر کانفیڈنس لانا ہوگا تب جا کر یہ کہانی آپ لے سکتے ہیں ورنہ بہت مشکل ہے آپ نے کہا لے سنا ہوگا کتنا مشکل ہے بڑے ہو کر بے رہنا بھی اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھرے رہنا بھی آئی چونتیس پانچہ اور چلنا ہے چونتیس کے سوبر قصیب بیگر بازوں کے ساتھ اب تک سنجرپور کے بولروں نے کیا ہے بہت زیادہ روم بیٹس میں نے کوئی دیا ہے سب سے دلچسپ بات دیئے ہیں کہ سنجرپور کے بازوں کا جو اٹیک ہے وہ میڈل اور آپ اسٹم کے سمیت اردی کی ہو رہا ہے یہ کینے کے لئے جب با گیند آؤ اسٹم کے قریب ہوتی ہے تو شاکھلی کی طور دکتیں ہی تر بار رہتا ہے کہ گیت مس ہو اور ہماری پل سنا لے ہوئے تو ایک خطرہ لگاتار بنا رہتا ہے آبا زشان اپنیدرس کا لکشتر میں جب تک زشان گیت کو دوسرے پریاس میں دوسرے آتم میں گیت کو فل کر بلے بازوں کے پاس موقع اکنگانے کا تو جب اسٹم کو اسٹم جو داسی ہوتی ہے تو ایک در بنا رہتا ہے بیٹسمنیوں کے اندر یہ خیال آتے ہیں کہ اگر مس ہو اسٹو کھلے میں ہماری دیس نہ لے ہوئے ہمارے ڈھنڈے نہ لے ہوئے جو فرنیچر ہے کل میں ڈیسٹر نہ ہو جائے تو ایسے میں شارٹ کھلنے کے لئے در با رہتا ہے تو آپ اچھا شارٹ دیکھیں پائیں گے اور جب جب بائے بھٹکتا ہے اسٹم کے باہر آپ اسٹم کے باہر موقع ملتا بھلنے کا فرس کھولنے کا موقع کھولنے کا تو یہاں پہ خاص طور اسی بات اگر کی جائے تو ایک لن پھر سال تک تقسیم کا کروکی دواز ہونے کے باہر کیے جس کا کاریل یہاں ہے کہ میں جس پر بھول پانچ ورکی سمارتی میں دیکھ سو سو لکھ جواب میں سمار ان کو دکھایا جا رہا ہے پائی تیس اب یہاں سے پیس والوں پر اکیاسی رنگرانہ ہے اب کچھ باتیں ہو رہی ہیں زو زو سے آواز آ رہی ہیں کہ میں بے کوئی ترشکوں کی جانے سے کچھ آواز سے لگائی جا رہی ہیں اپنے اپنے سپورٹروں کو چاہ رہے ہیں کہ میں گزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا میں گزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا لوگ اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھڑ گئی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ کا میں شکریہ آدھا کر رہا ہوں سوالہ تو اس ورانہ شتیڈی امبر آپ کا لیکن ملوے کی پائی چھوڑ دے آپ جی شکریہ ادھنیواد میری آواز سے ساتھ آپ نے آواز سنگھایا اس بات کیلئے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جی ہاں شکریہ ادھنیواد آپ کا سواگا تو زندگی آپ نے پیدا کیا اس ٹورمومنٹ میں آج ایسا لگا کہ کھڑک 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 کسی کا انپیم سنتکار ہو رہا ہے یہ خامورشیاں جو آپ نے توڑا اب ایسا لگا کہ پرانش کے ایڈی امبر بڑا مقابلہ ہے چیفانو نایش مانڈیار بنامسن جبڑک کھڑک چند ہو رہی ہے خرابین ناظرِ عالم چھٹاور ہے یہ پٹکی ہوئی گید بلنا اوپر گید نیچے بلنا نیچے کے دوپا انتہ پوری طرح سے بیٹھ ہوئے بلکل گید کی لائن سے بلے کو لگا تھا آؤ دا لائن کراس بلے سے شارک کر لیں گے کوشش اور جب آؤ دا لائن کراس یاگر آپ شارک کریں گے تو گید آپ کے بلے سے بلو ہو جاتی ہے وہ ہی بکھا جائے کہ آؤ دا لائن کراس بلے سے شٹو کھلیں گے کوشش آف سائٹ بار پوری طرف چکے اوچھا شار باؤنڈ ہی باہر جا رہی اچھے رنس کے لئے اچھا شار ساٹھ بیچ پر گید بازی آپ نہیں کر سکتے پرانش ٹیڈیم کے وگٹ پر خاص طور سے آپ کو ان باتوں کا دھان بکنا ہوگا ساٹھ بیچ پر آپ ہرگز گید بازی نے کہ سکتے پرانا گید باز سے آپ کو اس قدر بھٹکا دے گا اور تین ایک ایسے کمیت درب جائے چلی جاتی ہے جہاں سے نکلنا آپ یہ دیدر ہوئے گئے اور ایسا اندھکار ہوں ہوتا ہے چاہتے جیگے درب کہ جہاں سے آپ کے لئے کئی کاتے سرے میں چھپ جائیں گے اور ایک ایسا کاتا سرے کے اندر چھوہ دیا جاتا ہے اتنے زخم بن جاتے ہیں درب کہاں سٹھے گا اس کا علم آپ کو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا چوالیس چھٹا وقت اللہ چوالیس میں بن چکے ہیں حبیدی آدم سے زیادہ منزل پر کرنا ہے سلمانہ اور اشاد کو نظرِ عالم ہماری طرف آتے ہوئے رائی ٹاؤں کیسے خراب ہیں دیکھا اور پر شاہد پڑا زیوشان لیکن پہنچ سے دو گئند سی مارکہ کے لار چھے رنس کے لئے ساٹھ ہز یہ دو ہی ہے حبید شاہد اور اس کے ساتھ ٹپ ٹی ٹیم منڈی آر کا پچاسا پراؤ کا بچھڑے اور میں تہہیہ دس وقت دوسراک ٹائس وقت اس کے بعد آپ بے سکتے ہیں کہ اشاد سلمان نکیول، تیز رمض رائے بلکی پاری کو بھی سمالا ہے پششہ خراب مہدیان کے لئے اور یہاں پر خبر آئے ایک ریب بلکل انڈی کی آکار نہیں بل دونا لکہ بلکل انڈی کی آکار نہیں کیا تھا اور یہاں بارہ سے ریب پر بلکل حرارا کیشکہ لیا گیا بلکل انڈی کی آکار میں دھلا مٹی اور اس کو کیشکہ لیا گیا آپ جا رہے ہیں ابو سر بلے بازی کرنے کے لئے ابو سر بہت روچت رومانچہ حزدی میں کبھی گیند حابی بہت درسہ کشمی میں چلتا وہ کشمکش بھرا مقابلہ سسمنس بنا ہوا ہے اور آپ آخری یہ تک فیصلہ نہیں ہوتا رہا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہے کبھی بہت درسہ کبھی بہت درسہ کبھی جا رہا ہے تو یہ کبھی ادھر کبھی ادھر ادھر پتل ہو رہا ہے مقابلہ آواز صحیح آ رہی ہے بھرکو رانہ دیتی ہوئے امتنا دیبرانہ امس سابر پہٹلا رو میں نے جرا فران کانوینٹ پبھی کسکولینٹ سی دیلاغرہ سنٹر کالی چھوٹ پر بام بر آلام بھائی فراہ مانڈی آر پرویش صاحب فراہ مانڈی آر فراہ مانڈی آر اور مشتہ پپو صاحب فراہ مانڈی آر پرویش اس کے رامہ دیگر جو کلام الدین صاحب ہیں یا خان ہیں زید شاہن منڈی آر اور دیگر آر ارنائزنگ کمیٹی کمبارک بھائی خود سوا پرتی ہوگی تک لیے شاہنواز چنتہ میڈی بھائی ہے چونکہ تین بیس انتیفکٹ کو کمائیا ہے منڈی آر نے سلوان ساتوں اور پہلے گے اچھی یہ بلہ کہیں اور گیت کہیں اور بلہ ترچہ ہو جا رہا ہے کلائیوں کو لوس رکھ دے گے شار کھل لے گے کوشش اور جب کلائی لوس رہے گی بارٹم اوٹم کو بھیڑا رکھیں گے تو صحیح طریقے سے بلہ گھنے گا نہیں آپ کا صحیح طریقے سے بلہ نہیں چلے گا تو مصبوطی کے ساتھ ہائیں ڈل کو پکڑنا ہوگا بلہ فراہ دے وقت اشاہت کا بلہ گھن جا رہا ہے بلہ لائے دیکھتے ہیں اس گیت کو اس مردوہ کٹ کیا پھلڑا یہاں پار یہاں مل جائے گا نظر آلہ نے گیت کو فیل کیا شارٹ پائنٹ پر سرکل دائری کی بھی کر تمام کھلاری کو باؤنڈی پر بیٹنگ پر پیجو استعمال مندیار کب کرے گی یہ ساتوں اور چلنا ہے کہ ایک موقع ہے اس پور کو آگے بہانے کا بیٹنگ پاور کی شکل میں اس بیٹنگ پاور پیجو استعمال مندیار کب کرے گا فیلال اس پور بوڑ ہم بتا دیں صرف حچائی کیا ہم نے چون پر تین چھوٹ اس مفتی کے بعد ساتوں اور چلنا ایک سو سولہ کٹنا رکے تھے سنجد پرنہ دیا ہے مندیار کو اس کا پیشہ کر رہی ہے دفاع کرتے ہوئے پھر تین بریک بیس کیم تھی دیکھنے کے او بھی گماں دیا ہے مندیار نے ساتوں اور چلنا پاری کا ساتوں اور چلنا پاری کا یہ ساتوں اور سر باندھوارا آج کا علاشت آنتی موکہ علیس میں فانلکہ تین میں کھلا جا رہا ہے آخری در تین میداری اب کون گرباز ہوگا فیلال ساتوں اور چلنا ہے ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے میڑے اڑنے گشتن پر گرنی تنجوں کے طرف آتیوی گیت کو اپنی کمر کے بل نیچے جا کر کر آئے جو کی مدد سکت کو مولا گلانس کیا فانلکہ چیتر میں ہرکی اور افتار و طاقت و بشواس گرنی فیسا کے بیٹس میں نیشترہ بوزر بوزر کو ٹیپ گیس کر پہنچا بابن کی طرح ایک سو سولہ کے جواب میں مدیار مقابلہ کے اچھا سنی فانلکہ میں سے ایک لیا جا رہا ہے یہ سنی فانلکہ فیشت مہا مقابلہ سنگلتر میں پہلے تار جیت کر بلے بھاگے کرتے ہیں سولہ کا تارگر دیا ہے منڈیار بھی پیچھا کر رہی ہے مہا 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 بہتر منا لیا ہے ساتھوں اور بھائی کچھ اللہ مقابلہ کا سامان کا طوانچہ شاہ کرتے ہیں اس سے یہ ساتھ باؤنگلہ جانے والے بارتشنید آج سمجھ کر نکل جاتا ہے بارتشنید آج سمجھ کر نکل جاتا جیسے دیکھا کہ بارتشنید سامنے میں ایک مدر ہو کر دیا شاہد نے چھے رنس کے لئے اس کو اٹھا ون کھڑا گئے اور انہوں نے بھولی راستی گنار پیدا یہاں پر آ رہے ہیں اچھی ہے اور آج اشارہ کرنے بھائی تریڈ کا اشارہ بھائی بتانے اگر ان کو اشارہ کر دے جب وہ سننے والا نہیں کوئی اشارہ جی ہاں یہ ہوتا ہے چکہ یہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے سوہے اشارے کو سمجھ سکتا ہے میں چاہوں کہ پورا مجمع بارا بول سر کا یار تعلیوں سے استقبال کر رہے ہیں جو نہ آپ کو اشارہ سمجھ سکتا ہے پھر ایک اچھا شاہد پرش بھلے سے کیل کرنے لے گا ایک سٹ ساتھا واشاءاللہ ایک سٹھن بنے سور گھر پر نہیں بھائی نومان کے ٹیم میں نومان نہیں ایک سٹھھ کا اس پر بھر 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 ذمہ داری ہوئے اشارہ اور بھوسر کے کامزوں پر سلوان ہماری پر پاتے ہوئے اور اس مارتبا کے دارے کمنٹی بہت سکتا ہے چار دلو کمنٹے باس کے دار چار دلو کمنٹا باس کے نیچے 跟شاٹرہ بھل ان سٹننسٹ فور بھور پڑ nightmare سانسو سے کید ہیں بھر بھر بھرا جائے کانے پھر بھر بھر رہی پھر بھر ب کے آنے 65 رن 7 رن کی سمامتی کی بات 65 اب یہاں سے 18 گھنڈ 41 رن 18 گھنڈ کہاں سوئے 18 گھنڈ ہمارے سکوڑوں میں میں نے سکوڑوں سے پوزہ کتنا رن چاہیے بھائی ڈھڑکنیں تیز کر دیا ہمارے سکوڑوں میں 18 گھنڈ بھائی ڈھڑکنیں تیز کر دیا ہمارے سکوڑوں میں ایک حکمت تھی یہ ڈھڑکن بڑھانے کے لیے آپ کو جاگروپ کرنے کے لیے یہ حکمت اپنایا تھا ہمارے سکوڑوں میں کہ نید سے آپ نید آ رہے تو نید آپ کی ٹوڑ جائے یہ حکمت تھی ہمارے سکوڑوں کی 18 باروں پر کیا لیکن ہوں ایک ایک کھاں کھوئے گو تو آج بھائی یہ پہنچا دے گران جنڈر پھر ایک پاور پلے کے اشارات ہوا آخری بیٹنگ پاور پلے آٹھ میں بڑھ میں پاور پلے کے استعمال کیا منڈیار کے ویٹس میں انہیں آشان دیں آب 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 آ آم آد آم گلدی آمار ہوئی بیٹس میں نوگی بیش دیڑ بولی کا سگنل اسٹائیگ روٹائٹ کرنے میں برقی سماپتی کے بعد گلتی ہوئی ہے اسکور 65 نصر آلم ٹین کا اٹھا ہو اور لے کا تیار بیٹنگ بار پلی میں تین کھلاڑی آپ سی مارے کا پر رکھ سکتے ہیں آخری بیٹنگ بار پلی میں یہ گنجائش ہے یہ کھلاڑی کو اور آپ دونڈی پر تنات کر سکتے ہیں پیلال یہ آپ کے بھی مرضی اچھے فیلنگ سلک گلی پائن شاٹ ڈاپ اچھے یہ بہت علاج بلکل بلکل قریب سے مدھر سنگیت سناتی ہے اس کا دکھر کی پہا سکے دس تانوں نے اچھے ایر بھی کر دو یا اس کا دکھر بہت علاج ایسا بلے راس کیا کہا جواب بلے سے بلتا وہ آمدر اس مردہ اشتر پر مس کیا اچھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیت پرنے کے بعد بلے کے اوپری حصے کو چھوڑ دیوگر کی پر کے ہاتھے میں آگئی اگلی کے دس پر کی ابو سرال پراغہ اب کہیں نہ کہیں دیش مجدار میں نئیہ دگمگا رہی ہے اس کا کھیمنہار کون بنے گا سادک جارہ بلے بادی کرنے کے لیے بڑا بھائیٹ میں سادک آخر اتنا لیٹ گیا اس کو بہت جارہ بلے بادی کرنے کے لیے اب کہیں نہ کہیں ایک چنتہ منڈیار کے کھنے میں ایسا لگ رہا ہے کوئی ناغہ ناغہ ان کے سامنے بیٹھ گئی ہوئے کہ بھائی چل مت کرو ورنہ میں دسنے والی ہوں منڈیار کے ڈیسی رو میں کوئی ناغہ ان کے سامنے بیٹھ گئی ہوئے ایسا لگ رہا ہے اور ان کو منہ کریں کہ آپ زیادہ شروع کو مت کریں بھائی چلنا کریں میں آپ کو بسنے والی ہوں ساپ لاؤ ٹرائے کپتان کی کلیجے پر بھائی چلنا ہے نظر عالم کے ہاتھ ہو پاری کہیے آٹھو آور آخری انتی پاری سے فان مقابلہ منڈیار بنام سنجھے پور آخری پاری آٹھو آور کافی باہار لگیشتم سے بھائیت کو اشارہ اس کو بہت تر ایسے گیتوں سے بچنے ہوگا ورنہ بیشار تارگیٹ ٹھیکا پڑ جاتا ہے بہت تر کس خور بھول چودہ پہ چوالیس چودہ ہمالوں پر چوالیس و مدیگرہ کی فرحان یہ بیڈیو گرہ بیجیہ جب غریب انداز پچھے بال باہر بجیب بیڈے اسٹم زگر نگا کرے مدیگر کی پراسی کی ہاتھوں میں سب کچھ کرنا چاہا رہے ہیں یہاں پر اشار لیکن کوئی خطیا کار نہیں کر رہا ہے سات منڈیار کا سنجر پڑی کے لازوں کے سامنے مزاج کے سامنے ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سابق کے ہر شکے پر سو روپے کی نام دیا جائے گا ہے ٹک سکس پر پانچ سو روپے کی نام دیا جائے گا پھول اپر مولائی اشاد رحمان بابو خان مدرسہ پھول اپر آزمبر کی جانب سے کتنا ہوگا اٹھہتر ایک بڑی ور کی تلاش نموار آنے والا ہے تو یہی ورٹو ٹیم کے ٹرمک پائنٹ ثابت ہونے والا جیت کا فنسلہ ہونے والا ہے نموار ہی بتائے گا کہ میں اس کا زیادہ جھٹا ہے کس طرح ہے یہ نموار سمانت کے بعد یہ کہانی صاف ہونے والی ہے یہ کس کے پکر میں سے فانے مقابلہ ہے ہاں بھائی فائنل کلو کیا ہوگا کچھے پانٹ آئی بجے کان ہوئے ہم پائروں کے پاس جا کر لے لو ابھی پتائے نہیں ہے نموار کون ہے بولا یونس یونس یہی وہ فیصلہ کرنے والا ہے اجاگر کہانی ساتھ کرنے والا ہے یہ دیکھیں در کتموں کو آپ پر چچا کچھ نے کچھ کپکپی یہاں پر دیکھیں در بنا ہوگا ہے یونس کے اندر تو دیکھا گیا بولنگ اٹیک و سوچ مدرہ میں فیصلہ کرنے والا ہے دائی ٹارمو اور تبکیر سے پہلے گئے ہیں نموار کی چاہمی بہار بیٹ گا پائی اپنے والا اگر میں جائے گا حالکہ یہاں پر دیکھا بھی ہو رہا ہے ایک سنگل کے ساتھ کچھ ٹھیک روپیٹ ہوئی ہے اشاہ اگر لمبا سمیں بیتایا ہے بکر کی پر تو بہت کچھ ڈیمنٹ ہو رہا ہے اشاہ کی پر خاص طور سے بات کی جائے تو اب یہاں پر آبیدی ایک اس ور کو کہیں کہ یہ بڑا بر بنانا ہی ہوگا جو کہیں بڑھانا ہوگا یہ چنچ کرنا ہوا چوکے چھکے سے بات پڑنے ہوگی یہاں پر اشاہ ونیاسی اسکور بورٹ اور یہ صرف عدیسہ دیا گئیت کو پھلتاز پر لے کر ایک رہ مل جائے گا اور اسی ایک کے ساتھ اسکور بورٹ جا پہنچا ہے اسی اسی کا اس پر بورٹ ابھی بھی چھتی سرم رانہ ہے بی بھی کیونکہ اس کے بعد مات رو دس گیند چھتی سرم کافی باہر گیند وائل کو اشارہ اس پر اکیاسی دس گیندوں پر پہتیس سرم رانہ یتنا آسان کام نہیں ہے تلواروں کی دھائیوں پر چلنا ہوگا بیٹسمنوں کو تب جا کر کوئی کام بنے گا ورنہ اب یہ دو دھائی تلوار ایک خاص طور سے منڈیار کی دشتی کوڑ سے کر بات نہیں جائے تو پوری طرح سے دباؤ ایک اور ڈالوڑی کتنی گینے ڈالوڑ آت کریں گے اتنا پرابلم مفیلے کے لیٹ ہوگا یہ مقابلہ اتنی پریشانی مٹھی مائے گی اور منڈیار بلکل دباؤ میں ایک منو بھگیانک دباؤ جو آشترہ دباؤ ہوتا ہے سائکلوجک یہ بھی چھل لیئی ہے منڈیار کی دنوں جوڑی سادیک اور آشار نو بالوں پر ابھی بھی پیٹسمند بنانا ہے اس سمیں یونس تیاراں اپنی بورنگ مارکس بردائی میں ہاتھ کا میڈیم پیسر گل باؤس ہمارے ترکھاتے ہیں وہ اتبکر سکتا دی اور اس مردوہ سیرو گیند اب آٹھ گیند چونتیس رن بنانا ہے اچھا بار ہوتا ہوا یونس کا چار گیندوں پر محض دو رن کھرچ کیا ہے آٹھ گیندوں پر چونتیس رن بنانا ہے چار گیندوں پر تیر رن کھرچ کیا ہے اور یہاں پر اشادہ بڑا بھات لگتا ہوا اب ایک ہزارہ اکیلہ کا دروازہ کھوڑ دیجئے سنجر گروف آئے انہوں کے لئے کوالیف آئی کرنے والی ہے بہت کچھ بچہ نے اگر یوں کہہ دیا جائے کہ اب چار اگر تائن سے اس تو بھرت نہیں ہوگا ساتھ بڑا بھالوں پر چونتیس رن بنانا ہے کوئی ایک کشلے دردے کے بیٹس میں اب جارہیں بلے بادی کرنے کے شاریب اوپر پورا تارہ مدار ہے شاریب اور السادق ہمارے بیچ رازق مہا پردان یہاں پر آ رہے ہیں آپ کا سوالت ہے کہ اپنا کمتی وقت آپ نے دیا ہے ساتھ کہتے ہیں بچی نے اس سے مقابلے کی ورنہ بہت کچھ شک اس سے مقابلے میں بچا نہیں ہے میشٹر رازق صاحب مہا پردان آپ کا جرہ کل میں سمجھتا ہے کہ منڈیار سین فانل مقابلے تک پہنچتی ہے اور سین فانل مقابلہ کئی مقابلہ سین فانل کے قریب پہنچرحاری ہوئے منڈیار آج بھی ان کے لئے چمتہ کی بات ہے یہ دس سمہ سی فانل ان کا ہوگا جو میلائیں ٹورنمنٹ میں دباہ بنا ہوا ہے دس سمہ میں چاہوں گا کہ دونوں ٹیم بکھلاری گراؤں کے اندر لائن اپ ہو جائیں شام کے وقت بکھا ملٹیز ہمارے اپنے مہمان محترم جناب رازق صاحب مہا پردان آپ کا جرہ کل ہمارے بیچ یہاں پر آج چکے اپنے لاہو لشتر کے ساتھ آپ کا استقبال خیر مقدم ہے مہا پردان آپ کیونکو بھائی دووں کو ٹیم کی پلیئر دوسر لائن اپ ہو جائیں بھائی چھے وال تیس رنگ کی مریعہ کو جیتنے لئے نہیں نہیں آلم بھائی بھائی محمد فیصل کمینڈی بھاکس میں آگر آلنگ صاحب کے ہاتھوں پانس اور بیڑھ پرسکر آپ لے لیں محمد فیصل چکہ شام کا بگتا ہے ایسا نا کہ مہمان نکل جائیں یہاں سے بعد میں پشانی آپ لیے ہو سکتی ہو بھائی فیصل آ جائیں شامدار سکس نواسی پانچ بالوں پر ایک وشال ٹارگیٹ بنانا ہے ایک اور سنگل نبی رنگوہ ہے اور ابھی بھی چھتیس رنگ بنانا ہے کیا نہیں ہار گی پر چکا لگانا ہے چار کی دیانی سے چوبیس رنگوہ چکا لگ اسے بار بھی ہار جائے گی منڈیار تو ٹونمن سے باہر ہو چکی ہے اب بہت کچھ بچا نہیں ہے ہمارے دیکھنا ہی رہا سک پردھان مہا پردھان پرام کجرہ کول ڈشتی کازم گرد ہمارے بھی جھو چکے ہیں آپ کو استقبال اور سری عمران احمد ساب اور پر ایٹلر جناب عالم ساب مرنگ ساب مرنگ بکتو بھائی بھائی اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی شخصیت ہمارے بھی جو رہی ہے رانس پردھان آپ کجرہ کول آپ کا استقبال ہے کی آپ نے قیمت دیا ہمارے اس ٹورنمنٹ کے لئے کون دیا تھا اب بھی دیا تھے نمات پرنان جائیں سے جی ہاں آپ کا نام ابو حضائف ہوا نوائی دونوں ٹیم بھی لائی لائی نوائی دونوں ٹیم کی پلی سنجر برائی نرمان بکر پر چھوٹی سوٹی 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 جائے محترم جناب راز پردان مہا پردان آپ کسی مصروفیت کنی پر ہمارے بیش کچھ کام کاؤ جس کاؤ لیت یہاں پر پردان بایی پسی گلی بچی کچھوٹی دونوں دونوں کچھوٹی رہی میکنی رہی میکنی موسیقی